مدرسہ سابرہ لیل بنات مدرسہ سے جڑی زیادہ جانکاری کیلئے کال کریں جیسا کہ آپ تمام جان چکے ہیں ہمارے آج کے اس اجلاس کے روح روان محترم جناب امان اللہ خان ہے اور یہاں پر مہمان خصوصی کے طور پر مدعو ہیں جناب عبدالصبور اثری رحمہ اللہ رح حفظہ اللہ میں ان دونوں کا مختصر طور پر تعارف پیش کرنے اور استقبال کے لیے مدعو کرتی ہوں مدرسہ حازہ کی ایک معلمہ ثانیہ مفلحاتی حفظہ اللہ کو فلتتفضل مشکورہ حاضرین منجلیس ہم یہاں مدرسط سابرہ للبنات میں پندرہ آگسٹ جشن یوم آزادی کے تحت جمع ہوئے ہیں ہم حاضرین منجلیس کی انتہائی کش نصیبی ہے کہ ہمارے مابین اس پیج پر عظیم و عبتری شخصیات موجود ہے جس سے محفل کی رونق دوبالہ ہو گئی محترم و مکرم عزت معاب مفکر ملت محترم جناب امان اللہ قان صحاب و محمان قصوصی شیخ محترم عبدالصبور عصری حفظہ اللہ محترم جناب امان اللہ قان جس سے آپ سب باقوبی واقف ہیں آپ کی شخصیت تعرف کی محتاج نہیں ہے آپ مدرسہ حازہ کے صدر ہیں اسی طرح آپ جمعیت اہل حدیث کے سابقہ امیر رہ چکے ہیں اور سپنا گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین ہیں اسی طرح مسجد جعفر امن نگر اور مسجد فائزین گلشن ارفات کولنی کے صدر ہیں آپ کی بہت سی تمناعیں اور نیک قوہشات ہیں جو باللہ توفیق بہت ہی جلد پوری ہوگی انشاءاللہ آپ و عظیم شخص ہے جس کو رب العالمین نے اپنے دینی امور کے لیے چن لیا ہے اللہ رب العالمین آپ کی تمام تر کاوشوں کو عبول فرمائے آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کو اور آپ کے اہل قانا کو صحت و تنرستی عطا فرمائے آمین اسی طرح آج کے ہمارے مہمان قصوصی شیخ عبدالصبور عصری حفظ اللہ آپ ایک موحید مقلیس مہربان قوم و ملت کے بیلوس قادم جماعت اہل حدیث کے ایک ممتاز شخصیت ہیں آپ کی فراغت جامعہ دار الحدیث اسریہ سے 1999 میں ہوئی آپ کی خدمات یہ ہیں کہ آپ تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ مسجد عبداللہ بن مسعود کے خطیب ہیں رب العزت آپ سے بھی آپ کی تمام ترکابشوں کو قبول فرمائے عزیز سامیان آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو ایسے ہی اچھے مجالس میں جمع ہونے والا بنائیں اور ہمارے دیش کی حفاظت کریں یقینا ہم جس مدرس میں جمع ہوئے ہیں اس کا مختصر سا تعروف میرے زمن میں آیا ہے علم روشنی ہے جہالت تاریخی ہے جو خوم علم سے بہرامند ہوتی ہے اسے عزت و ترخی حاصل ہوتی ہے اہل علم و عرفان اور اصحاب بصیرت نے مقاطب مدارس اور جامعات خیام کیے ہیں تاکہ دختران و فرزندان خوم کو دینی و اصلی تعلیم دی جائے تمامی مدارس و جامعات اپنے عالم و خاصد میں کامیام ہیں جیسے اللہ رب العالمین نے ایک فریضہ دیا تھا امت محمدیہ کو کہ تم بہترین امت ہو نکالی گئی ہو لوگوں کے لئے تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے رکھتے ہو اسی فریضے کو انجام دینے میں تمام ہی جامعات بہتری کام انجام دے رہے ہیں موزد سامین و سامیات یہ آیت اور حدیث اس بات پر دلالت کنا ہے کہ وطن سے محبت ایک فطری احساس ہے لہٰذا آج ہم اپنے وطن عزیز کا پچھتروں جشن آزادی منانے کے لئے جمع ہوئے ہیں میں اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے اس بسن کے حمد باری تعالیٰ کے لئے مدعو کرتی ہوں سیدہ آتکہ عمرین بنت سید عبدالعزیز کو تیرا بوند بوند میں ذکر ہے تیرا بوند بوند میں ذکر ہے تیرا ذنہ ذنہ میں نام ہے تیری دھوپ ہے تیری چھاؤ ہے تیری دھوپ ہے تیری چھاؤ ہے تیری صبح ہے تیری شام ہے یوم آزادی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم یہاں اپنے وطن عزیز کا پچھتروں یوم آزادی منانے کے لئے جمع ہوئے ہیں یہ واقعہ آزادی اور وطن سے محبت کا احساس ہے عزیز سامین و سامیات جس سرزمین پر کھلی فضا میں ہم آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں یہ آزادی ہمیں یوں ہی نہیں ملی اس کے پیچھے صدیوں کی خوربانیاں اور جدو جہے تھے تاریخ کوا ہے کہ اس سرزمین کے لئے ہمارے آباؤ اجداد نے ترہا تھرا کی خوربانیاں سہی لوگوں کی خوبک کے لئے چٹان کی طرح کھڑے رہے شکش کرو پوش کرو حگو ننا آتمیاں توہ دریریگے یا پتائی رنیاں دنا چرنیاں شباشے گڑنوں کو رتا اس کے پیچھے صدیوں کی خوربانیاں چرنیاں اچرنیاں آچرنیاں مادو تیو نم مدیش وننو حلووارو ودیشی اروا آلویکے نڈسی ہوگی دروا اوار اللی پرموکر آگیر وانتو پوچگیس اروا گریک اروا ڈچ اروا پرنچ اروا انگلیش اروا انہوں حلووارو ودیشی اروا نم مبھارت دلی داشت و دینڈا نرولو وانتے مادو دروا باغ باغ آزاد ہے سہنے چمن آزاد ہے باغ باغ آزاد ہے سہنے چمن آزاد ہے ہو مبارک دوسطوں اپنا وطن آزاد ہے مجھے دیویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو We need to ask those who born before 1947, how they faced those tough days. It was indeed a big task to fight against those powerful British. Those difficult days are definitely cannot be fade away from our memories. Hence, every Independence Day, we not only celebrate our freedom, but we also pay tribute to the one who fought for it. Muslim people's lives are not allowed to fight against those who fought for it. They are not allowed to fight against those who fought against them. There are many Muslims who have been in the independence of Hindus in the independence of India, but they are not allowed to fight against them. ایسے ہی مسلمان مجاہدین آزادی پر روشنی ڈالنے کے لیے آزادی ہند میں مسلمانوں کا کردار اس عنوان پر لبکشائی کے لیے مدرسہ حازہ کے زیع المعلم شیخ اکرام عمری حفظہ اللہ کو اس شیر کے ساتھ اسٹیج پر مدعو کرتی ہوں وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے دو چار سے دنیا واقف ہے گمنام نہ جانے کتنے ہیں جیسا کہ آپ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہاں جو مناسبت جس مناسبت سے ہم اور آپ یہاں اس مجلس میں بیٹے ہیں یوم آزادی کا دن ہے کہ جس دن خلامی سے مسلمانوں کو دلخصوص یہاں آزادی ملی تھی اور اسی آزادی کو یاد کرتے ہوئے ہم اور آپ اس محفل کے اندر جمع ہیں برحال یہ عنوان تو میرا یہ ہے کہ تحریک آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے اس اعتبار سے دیکھئے مختصر وقت میں اس کو بیان کرنا ایک تو محال چیز ہے ان کوشش ضرور کروں گا کہ اس چیز کو آپ کے سامنے اچھی طریقے سے واضح کروں کہ یہاں پر کئی سال قبل اصل تو تاریخ اس کے شروع ہوتی ہے اس طریقے سے کہ ہندوستان کے اندر سولویں صدی اسویں کے اندر ایش انڈیا کمپنی جو بغرض تجارت انگریزوں کی ایک جماعت ایک ٹولی ہندوستان کے اندر آئی تھی اور آ کر کے ناپاک سازشیں جو انہوں نے کرنی کی کوشش کری اب ایسی صورت میں رفتہ رفتہ دیکھتے دیکھتے یہاں ہندوستان کے اندر انہوں نے بری نیت رکھتے ہوئے یہاں کا مال بھی لوٹا یہاں کے مسلمانوں کے جو آزادی تھی اس آزادی کو بھی ان لوگ نے چھین لیا اور مسلمان تقریباً تین صدی تک یہاں غلامی کی زندگی بسر کرتے رہے مسلسل اب ایسی صورت میں ایک مدت میں ایک وقت گزرنے کے بعد میں سب سے پہلے اس تحریق کے آزادی میں حصہ لینے والے شاہ علی اللہ محدث دہربی رحم اللہ کی پہلے شخصیت ہے جو حجت الاسلام نامی لقب لیے ہوئے تھے تُو سلامت رہے باغبانِ چمن تُو سلامت رہے میرے پیارے وطن تُو سلامت رہے باغبانِ چمن تُو سلامت رہے تُو سلامت رہے تُو سلامت رہے میرے اجداد کی مہنتوں کا نشان میرے اصلاف کی عظمتوں کا بیان میرے اجداد کی مہنتوں کا نشان میرے اصلاف کی عظمتوں کا بیان یادگارِ زمن تُو سلامت رہے تُو سلامت رہے تُو سلامت رہے میرے پیارے وطن تُو سلامت رہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تاریخ اللہ رب العالمین کے لئے ہیں وہ تمام مخلوقات کا رب ہے اسی کی بادشاہت ہے اسی کی ملکت ہے اسی کی پاس لوٹ کر جانا ہے تمام درد اور سلام تمام انبیاء کرام پر خصوص انہاں آپ کے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب میں یہاں پر ہمارے شیخ عبدالصبور اصری صاحب مہمانِ خوشی کی طور پر مدسہ صابرہ میں آپ کو بھلایا گیا اور ہمارے اکرام الدین ہے ہمارے خاص دوست رہو بھائی یہاں پر تشریف لیں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں بہت خوشی کا دن ہے آج تمام ہمارے مدارس کے علمائے کرام خواتین پیارے بچوں بہت مسرس کے ساتھ آج پچھتروہ پندرہ آگسٹ بنایا جا رہا ہے ہندوستان میں ہندوستان کی تو تقبن آج ماشاءاللہ بچی پورے تفصیل آپ کے سامنے رکھے ہیں الحمدللہ آج اتنی محنت اتنی خون دینے کے بعد ہمارا ہندوستان آزاد ہو گیا ہے آج ہر سال پورے ہندوستان میں آج پندرہ آگسٹ کے دن آج خوشیاں بناتے ہیں اسی موقع میں آج ہمارے مدس سابرہ میں آج جو یہ جلسہ رکھا گیا ہے آج اس خوشی کے موقع پہ آج ہمارے پیارے بچے ہلو آج پیارے بچوں جس انداز سے یہاں پہ خوران کے آئے ایک تفصیل کرنہ میں جو بھی سنے ہیں خابل مبارک بات ہے ہمارے علماء کرام خواتین جن کی محنت جن کی لگن آج ماشاءاللہ ایک رنگ لاری ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ مدس سابرہ انشاءاللہ وہ بہت بڑی بلندی پہ پہنچیں گا آپ لوگ بھی دعا کریں ہمارے لئے عزی بچیاں آج پندرہ آگست ہے اور پندرہ آگست انیس سو سنتالیس کو ہمارا یہ ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا عموما یہ سننے میں آتا ہے اور اکثر یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اٹھارہ سو ستاون سے جنگ آزادی کا آغاز ہوتا ہے لیکن یہ تاریخی حقائق سے بہت دور ہے ہندوستان کی آزادی کے لئے جد و جہد سب سے پہلے مسلمانوں نے شروع کی اور یاد رکھئے کہ یہ آزادی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت اور غلامی اللہ رب العالمین کا ایک عذاب ہے ہمارے صدر محضرم اور مہمانان خصوصی اور ذمہ دارے ہیں مدرسے کا بڑے ہی سمیم قلب سے ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے اپنی مصروفیات کو منقطع کر کے ہمارے ایک نیدہ پر لبائے کہا رب العالمین ان کے یہاں آنے کو شرف مقبولیت سے نوازے اور انہیں صحت و عافیت عطا فرمائیں اور اسی طرح تعدم حیات ورودگار ان سے دینی خدمات لیتا رہے ہیں اس کے بعد میں ذمہ دارہ نے مدرسے کا بھی تہہ دن سے شکر ادا کرتی ہوں جنہوں نے بڑے ہی منظم اور پرمسرت انداز میں اس پروگرام کو منعقدت فرمایا اندر آغس کے دن میں مدرسہ سابرا لیل بنات کا دورہ کیا جو امن ایجوگیشن اینڈ چیریٹیبل ٹیرسٹ کے ماتحے تھے چلنے والا ایک عظیم الشان ادارہ ہے گلبرگا کے اندر جو امان بھائی سپنا بیکری کی طرف سے شروع کیا گیا ہے اور اور الحمدللہ یہاں کے بچیوں کا تعلیمی مظاہرہ دیکھ کر کے بڑا اتمنان ہوا اور یہ محسوس ہوا کہ یہاں کے معلمین اور معلمات ان بچیوں پر دین کی تعلیم کے غرض سے بہت ہی محنت اور مشکت کر رہی ہیں اور بچیوں کی تعلیمی استعداد ان کی تخاریر اور ان کے نظم اور قرآن کی تلاوات کو سن کر کے ان کے الفاظ کے ادائیگی یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے الحمدللہ بڑا اتمنان ہوا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مان بھائی کی اس کوشش کو قبول فرمائے آمین آج مدرسہ صحابرہ کے جلسے میں شرکت کیا اور مجھے جلسے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تعلیبات نے مظاہرہ کیا اپنے تخاریر سے اپنے نظموں سے حمد سے اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور جو مدرسہ کے صدر ہیں ان کی کاویشوں کا نتیجہ ہے کہ تعداد بھی بڑھ گئی ہے اور سنت کا طریقے کا جو عمل ہے یہاں پر ہوتا ہے میں درخواست کرتا ہوں کہ عوام مناس کو زیادہ زیادہ یہاں پر داخلہ لے کر بچوں کی اخلاق کی اور ان کے تربیت کی اچھی کوشش کریں کوشش کریں اور کامیاب بنائیں پندرہ اگسٹ دوہزار بائیس جو یوم آزادی کی مناسبت ہے تو اس مناسبت سے ہم سارے تمام یہاں اس مدرسہ حاضر صابر علی بنات کے اندر اس محفل میں جمع تھے اور بحمد اللہ یہاں جو پروگرام کیا گیا بڑا کامیاب پروگرام رہا اس میں الحمد اللہ طالبات نے بہت اچھا مظاہرہ کیا ہے خیرات کا بہترین مظاہرہ کیا حمد کا ناد کا اور ساتھ ساتھ تخریریں جو ہوئی طالبات کی اس سے یہ اندازہ لگ گیا ہے کہ الحمد اللہ یہاں کے جو اساتذہ ہیں معلمات ہیں بڑی محنتیں انہوں نے اس سلسلے میں کی ہیں الحمد اللہ بڑی تیاری کے ساتھ تعلیبات آئی تھیں اور انگریزی میں ایک تخریر ہوئی ہے اردو زبان کے اندر ایک شاند اچھی تخریر ہوئی ہے اور برحال بلاخر صدر اجلاس کبھی جو انا کلمات بھی ہیں الحمد اللہ اچھے خاصے انہوں نے بھی تعلیبات کو بھارتے ہوئے تعلیم پر ایک اچھا مختصر انہوں نے بھی ایک جامع بیان دیا اور ساتھ یہاں پر ہمارے آئے ہوئے مہمان خصوصی شیخ عبدال صبور عصری حفظ اللہ نے بھی بڑی خیمتی باتیں انہوں نے تعلیبات سے کی ہیں الحمد اللہ ایک جامع بیان شیخ کا تھا اور بڑی خوشی ہوئے اس پروگرام میں شرکت کر آج ماشاءاللہ آج ہمارے مدد سے صابر عال بنات میں شیخ صبور عصری صاحب آج خصوصی مہمان کے طور پہ ان کو بلایا گیا اسی موقع میں آپ کا مدد سے پورے نظر سانی ہو گئی آج انہوں اس خوشی کا اظہار کرے ہیں بچے یا پہ علماؤں کی محنت اور لڑکیوں کی جو لگن پڑھنے کی ہیں الحمدللہ میں آج دیکھنے کے بعد مجھے خوشی مسرط ہو گئی